سبسکرائب پر چینل چلے شروعات کرتے ہیں خاکہ مکمل کیجئے روشنی دینے والی چار چیزیں زیل کی سرگرمی یا ہدایت کی مطابق مکمل کیجئے پہلا سوال ہے روبائی میں استعمال ہونے والی سنت کو واضح کر کے اس کا نام لکھئے دوسرا روبائی میں باندے گئے مضمون کو بیان کیجئے تیسرا عالم میں ہر ایک کو تگدو تیری ہے اس مصرے کی وضاحت کیجئے چار الفاظ ہے مصبح آفتاب نجوم مہتاب دوسرا کا جواب ہے اس روبائی میں اللہ تعالیٰ کے نور کی مناسبت سے شمع مصبح نجوم آفتاب اور مہتاب کا ذکر ہوا ہے اسی طرح شمع کے ساتھ پروانے کا ذکر ہوا ہے اس لئے اس روبائی میں سنت مرات النظیر استعمال کی گئی ہے دوسرا کا جواب ہے خوران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماواتی والعرض یعنی دوسری روبائی میں اس بات کو شاعر یوں کہتا ہے کہ پروانہ جو شمع کی طرف لپک رہا ہے وہ شمع کی لوگ کی طرف نہیں اللہ کے نور کی طرف لپک رہا ہے چاند سورج ستاروں میں اللہ تعالیٰ کا نور دمک رہا ہے اگلے سال کا جواب ہے اس کائنات کی ہر شئے کی تخلیق کا مقصد اس کے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے منصوب ہے اور ان کی تمام تر سرگرمیاں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے امید آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ